ایک سوال ہے جی کہ آپ اکثر معاملات میں اہل ایڈیس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں نیوٹرل ہوں نینٹی پرسنٹ چیزوں میں اب اہل ایڈیس ہو جاتے ہیں میں اہل ایڈیس نہیں ہوتا اہل ایڈیس میں ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رفلیدین کرنا چاہیے جتنا میں نے اس مقدمے کو دنیا میں اٹھایا اہل ایڈیس نے بھی نہیں اٹھایا اہل ایڈیس کے انڈیا پاکستان کے پرانے بزرگ دیکھیں بڑے دبے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے بہتر ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کہتے میں تو جناب چاڑھ گیاں سارے ہوتے کہ کیوں نہیں تو میرے جیسے تو رفلیدین کا مقدمہ کسی نے نہیں اٹھایا اب اگر اہل ایڈیس رفلیدین کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اہل ایڈیس کا سپوکس میں ہوں بالکل غلط ہے رفلیدین سب سے بہترین اس روی ایڈز پر کوئی کر رہا ہے نا جماعت المسلمین والے کر رہے ہیں آپ ان کا رفلیدین دیکھیں میں تو امام کعبہ کے رفلیدین کو بھی کنڈیم کرتا ہوں وہ ایسے کر کے رفلیدین کرتا ہے اس سے اوپر جاتا ہی نہیں علاقے رفلیدین تو ایسے ہے پورا تو ہم اہل ایڈیس کو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم اہدیس کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے کئی مسائل جو ہیں وہ اہل ایڈیس سے اختلاف ہی ہیں میں اہدیس کی بنیاد پر ان سے اختلاف رکھتا ہوں تو اس کا ثبوت آپ خود ہی دیں گے میرے خلاف سب زیادہ کلیپ کس نے چڑھائے ہوئے ہیں اہل ایڈیسوں نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں اور اہل ایڈیس کہنا کہ اگر یہ چھپا بریلوی ہے تو اسے کہیں کہ آپ کے بعد سب زیادہ بریلویوں نے چڑھائے ہوئے ہیں تو میرے بھائی ہم نے تو شیعہ سنی بریلوی دوبندی اہل ایڈیس جس کی بھی جو بات صحیح ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر صحیح کہہ ہے جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط کہہ ہے اور اہل ایڈیس کے لئے تو میں خصوصاں کہوں گا اور باقیوں کے لئے عموماً کہ بخاری میں ٹو تھری ڈبل ون نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹو تھری ڈبل ون وہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت القرصی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا اور یہ اکثر کہتے ہیں اگر شیطان بھی صحیح گال کرے نا قرآن دیجنے مطابق تو لے لو یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹرمپ آکے کہے کہ جی شاہ جی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سودر آم ہے آپ کہے ٹرمپ صاحب آپ کی بات نہیں میں نے ماننی جو کیونکہ آپ ٹرمپ ہیں اگر قرآن میں لکھا ہے آپ کہے جی چھوڑو جی آپ قرآن بھی پیش کرو گے تو میں نہیں مانوں گا یہ آپ کہیں گے تو سر پھر یہ بات تو نہ کریں ہم جو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں وہ چاہے بریلویوں کے آق میں ہے چاہے دیوبندیوں کے آق میں ہے الادیس کے آق میں ہے یا تو نبی کے مسئلے میں میں دیوبند اور بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہوں سوائے ایک چھوٹی سی گلتی کے اس مسئلے میں میرا موقع ان کے ساتھ ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہے گستاخانہ بارتوں میں میں آمزہ بریلوی صاحب کے ساتھ ہوں ڈنکے کی چھوٹ پہ اور آمزہ بریلوی صاحب کی جو گستاخی ہیں وہ میں نے خود بھی آئی لائٹ کر دی ہیں چھوڑا ان کو بھی نہیں ہے جو علمی اختلاف ہے میرا ان سے ریکارڈڈ ہے انہوں نے ہمیں سکھایا نا کہ جب آپ گستاخی کا اختلاف رائے سب سے کر سکتے اس والا مسئلہ نہیں بھل یہ بات ہے میں آج دوبارہ کر دے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے میں اس روحِ ارض پہ جتنے بھی مقاتبے فکر ہیں مسلمانوں کے ان میں سب سے بہتر اور قرآن و سنت کے قریب اہل عدیس کو مانتا ہوں اہل عدیس کی فکر کو اہل عدیس کے منج کو فرقہ اہل عدیس یا علمائے اہل عدیس کو نہیں فرقہ اہل عدیس یا علمائے اہل عدیس کو نہیں اہل عدیس کے منج کو جو وہ کہتے ہیں ابھی کتاب اللہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے سنت ہے اجماع ہے اور صحابہ کو دیکھنا ہے باقی ماموں کو بعد میں دیکھنا ہے آپ نے پہلے ان کو دیکھنا ہے یہ بلکل ٹھیک باتیں ان کی ٹھیک ہیں جس طرح میں روحِ عرض پہ مسلمان گناہگار سے گناہگار بھی ہو میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ایک ہندو عیسائی اور سکھ سے یہ ریزیملس کے بغیر میں بات کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے اس لیول پر اگزیمپل دینا ضروری ہوتا ہے آپ کو کہے جی ٹرم بہتر ہے یا اسینہ ڈاکو تو اسی پوچھو کہ کلمہ کے لیے پڑھ رہا ہے اسینہ ڈاکو نے تو وہ بہتر ہے ٹرم نہ لوں کیونکہ ایک کلمہ کا تو بینفٹ آپ دیں گے نا تو جس طرح مسلمانوں کو کافروں سے بدعمالیوں کے باوجود بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے کلمہ کے بینفٹ پہ اس طرح اہل ادیس کے منش کے بینفٹ پہ ہم ان کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں کم از کم ان کو سلیبس کلیر ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ اہل ادیس ہی مقبع فرق کے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ہم بخاری مسلم رکھتے ہیں نا تو وہ سر تسلیم خام کرتے ہیں باقیوں کو تو بڑے طریقے سے گیرگار کے بات سمجھانی پڑتی ہے اہل ادیس کا یہ ہے کم از کم وہ بات مانے نا نا خموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں لیکن باقی فرقے کے لوگ کہتے ہیں پہلے میں بزرگوں کو پوچھاں گا پھر میں منہ گاوی بخاری لے گیا بھی آئے کے نہیں پاوے میں آپ پڑھ لیا ہے لیکن میں پوچھ کے تر سمجھا موسیقی